ہی قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لئے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی خال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے آخرت کو بھول گئے صبح اٹھے کام پہ چلے گئے شام آئے عبارگی میں چلے گئے صدائیں آتی رہی ہی آلہ صلاح ہی آلہ فلاح کوئی پرواہ نہیں کی نہ پہشانیوں نے سجدے کیے نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی زندگی یوں گزار کے چلے گئے ایسے نہیں کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر کل لا اذا بلغت تراکی یہ تو قیامت کا منظر ہے نا قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے کل لا اذا بلغت تراکی ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ اب ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا اب سانس اٹک گئی گلے میں چند لمحوں کی مہمان ہے اب ڈاکٹر نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کو بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے اب گھر والے روتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے ڈاکٹر نے تو لا علاج قرار دے دیا وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آگئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آگئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں وَلْتَفْتِ سَاکْ وَبِسْسَاکْ پِندلی پہ پِندلی چڑ رہی ہے جب موت آ جاتی ہے تو پھر پندلی سے پندلی لپٹ جاتی ہے اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے بان دیتے ہیں تاکہ پندلی کے اوپر پندلی نہ چڑے اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے بان دیے جائیں گے جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے یہ محل یہ ماری یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نہو بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود گسل دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے گسل دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے والتفتی ساکو بساک جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی الٰا ربک یوم ایزن المساک اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے فلا صدقہ ولا صلح اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑی ولیکن قذبا وتا واللہ ہاں جھٹلایا اور مو پھر کے چل پڑا پھر اپنے گھر کو کرتا ہوا چلا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو صدا چھوڑ دیا جائے گا صدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو شترے بے مہار جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے جہاں سے مرضی چارہ لے تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں صدا تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی صدا ہوں مجھے کوئی کیوں پوچھے میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے مجھے کیوں روکے کوئی بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں میری جوانی ہے میری جذبات ہیں مجھے آزادی سے جینے دو کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو میں صدا ہوں اللہ فرمادہ نہیں ایک اونٹ تو صدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو صدا نہیں چھوڑوں گا اس کو تو پابند بناوں گا حکام کا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب دوبارہ وہی بات پھر آگئی اللہ فرماتا ہے ایک بون تھی نا پانی کا ایک کترہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا سمکان علاقہ پھر وہ پانی کا کترہ لتھڑا بنا فخالق فصوہ پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا فجعال منہ الزوجین الزکر والعنصہ پھر اس سے وہ جوڑ بنائے کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائے کہا اب غور کر اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں بجلیاں چمکتی ہیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں تیرے سینے کا زور تیرے پنجوں کی طاقت تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے تیری زوردار ٹانگیں تیرے کڑی البازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا ماں کے رحم میں اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا دجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی تیرے کانوں میں نغمیں بکھیرے تیری زبان کے پتھوں پہ قوتِ ذائقہ رکھی تجھے بولنے کی صلاحیت دی تیرے پنجوں میں زور رکھا آج تُو مفتی شہر ہے آج تُو علامہ تُو دہر ہے آج تُو قاضی القضات ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو وزیرِ آزم ہے آج تُو پہلوان ہے آج تُو شہزادہ ہے آج تُو بادشاہ ہے آج تُو زور آور ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے آج تُو بڑا زور آور گھڑ سوار ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے تُو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے آج تیری طاقت کے شہرے ہیں تیری عظمت کے تنگتنے ہیں لیکن انسان تُو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحمِ مادر میں تھا تیرے اندر یہ رنگ کس نے بڑے تیرے کانوں میں نغمیں کس نے رکھے تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی زبان کو بولنا کس نے سکھایا آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے یہ سلیکے کس نے دیئے پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے جس کے حکموں کو تُو نے توڑا ہے جس کے فرامین کا تُو نے مزاق پڑایا ہے کیا وہ اتنا ہی بے باس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی حضرت شیخ فرید الدین اتار بولتے ہیں سانے قزتی سلاتی می شود ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے اس نے مٹی سے دارہ اور سکندر بنائے اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستموں سہراب بنائے اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے جو نطفہِ رحمِ مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تُو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قدِ رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نے پوچھ لے گا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی میں نے تجھے زندگی دی ساٹھ سال ستر سال چالی سال پچار سال اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے ان شبابہی فی ما اب لا ہو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشات کا سیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاسنے تو نہیں دیکھتا رہا تیری زندگی گزری کہاں ہے تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکوع میں گزری میرے حضور فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جوانو اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ لیلت القدر کی گھڑیاں ہیں رات کا پچھلا پہر ہے اللہ کے حضور یہ اہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لئے گزرے گا جیوں گا تو تیرے لئے مروں گا تو تیرے لئے میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی میں اپنا سب کچھ تیرے لئے پیش کرتا ہوں میری زندگی کا مالک بھی تُو ہے میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تُو ہے یہ زندگی تُو نے دی تیری امانت ہے تیرے حضور پیش کرتا ہوں اور لیلت القدر کی گھڑیوں میں اس عظم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک لمحہ تیرے نام ہوا آنے والے موسم تیرے نام ہوئے میری جوانی تیرے نام ہوئی میری آنسو تیرے نام ہوئے میری پیشانی تیرے نام ہوئی میری دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمیں سنیں گے میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کے نشانیاں دیکھیں گی تیرے رسول کا روزہ دیکھیں گی تیرا کعبہ دیکھیں گی مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم دے رہے ہیں اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں امان میں اور حفاظتوں کے حسار میں رکھیں